آج کل کے اس فاسٹ پیس ورڈ میں جہاں دیکھو وہاں سکسس کی باتیں ہو رہی ہیں ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کامیاب کیسے بنا جائے سکسسفل کیسے بنا جائے 5 ways to achieve success 10 طریقے جس سے آپ سکسسفل بن سکتے ہو ان تین advices کو مان لو آپ کا سکسسفل بننا تیہ ہے ہر جگہ آپ کو یہ سارے ویڈیوز مل جائیں گے پر کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ آخر سکسسفل بننا کیوں ہے کامیاب کیوں بننا ہے آخر سکسس چاہیے ہی کیوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں کامیاب نہیں بننا ہے ہمیں سکسسفل نہیں بننا چاہیے of course ہم لوگوں کو سکسسفل بننا چاہیے اور سب کو بننا چاہیے لیکن جب ہم لوگ سوال کرتے ہیں question کرتے ہیں اپنا why جاننے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمارا سامنا خود سے ہوتا ہے خود کے desire سے ہوتا ہے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری چاہتیں کیا کیا ہیں ہماری اچھائیں کیا کیا ہیں ہم actually خود سے روبرو ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور جب ہم اپنے desires کو اپنی اچھاؤں کو اپنی چاہتوں کو جان لیتے ہیں تب ہمیں exactly یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب ہمیں ہمارا why پتا چل جاتا ہے تو ہمیں ایک clarity ملتی ہے ہم لوگوں کو ایک sort of map مل جاتا ہے ایک نقشہ مل جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اور کوئی ایک کام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اصلی problem تو تب ہو جاتی ہے جب لوگ اپنا why جانے بینا ہی اپنا reason جانے بینا اور اپنے اندر جھاکے بینا دوسروں کے influence میں آ کر دوسروں کے باتوں میں آ کر دوسروں کو دیکھ کر میدان میں کچھ جاتے ہیں کہ مجھے بھی successful بننا ہے اور ان لوگوں میں سے maximum لوگ یوں کہ یہ کہ 70 to 80% لوگوں کا یہی complaint ہوتا ہے یہی شکایت ہوتی ہے کہ مجھے motivation نہیں مل رہا ہے میں کام کیسے کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں میں اندھیرے میں ہوں میں کیسے کام کروں کہ میں successful بن جاؤں بھائی آپ کو motivation کیسے ملے گا جب آپ کو آپ کے کام کرنے کا reason ہی نہیں ملو آپ کو آپ کا why ہی نہیں ملو legendary اور great motivational speaker جمران کہتے ہیں کہ when the why is powerful the how is easy مطلب کہ جب ایک انسان کا why powerful ہوتا ہے جب ایک انسان کا why clear ہوتا ہے تو اس کے لئے کام کرنا easy ہو جاتا ہے اور اسے کسی بھی motivation کی ضرورت نہیں پڑتی بچے ہوئے کچھ لوگ جو میدان میں اترتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ hard working ہوتے ہیں اور hard work کر کے وہ لوگ successful بن بھی جاتے ہیں لیکن انہیں اس success میں خوشی نہیں ملتی انہیں fulfillment کا احساس نہیں ہوتا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ خود سے اپنا why نہیں پوچھتے اپنے successful ہونے کا قارن انہیں پتا نہیں چلتا world کے number one اور great motivational speaker اگر ٹانی روبینز کہتے ہیں کہ success without fulfillment is not success مطلب کہ اگر آپ نے success achieve کر لیا ہے اور آپ کو اس میں خوشی نہیں مل رہی ہے آپ کو fulfillment کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ success actual میں success ہے ہی نہیں اس لئے ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا purpose کیا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کی influence میں آ کر کوئی کام نہ کریں دوسروں لوگوں کی باتوں میں آ کر اور دوسروں کو دیکھ کر کوئی کام نہ کریں آج یہی ریزن ہے کہ دنیا کے maximum لوگ بھیڑ چال کا سکار ہیں وہ لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنا خواب سا جاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر اپنا مقصد بناتے ہیں اور وہی لوگ آج ہزاروں لوگوں کے طرح ایک اندھیری راستے کے طرف نکل پڑتے ہیں ان سب کا solution کیا ہے ان سب کا ایک ہی solution ہے کہ آپ خود سے سوال کرو ایک بہت ہی famous quote ہے کہ the quality of questions is the quality of your life مطلب کہ جس طرح کا جس quality کے سوال آپ خود سے پوچھو گے اسی quality کی اور اسی طرح کی آپ کی life ہوگی so ask questions and ask quality questions with this note یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنا امپورٹنٹ فیڈبیک ضرور دیں تاکہ میں اور امپروف کر سکوں this is فران شمیمی thank you so much